انسان ہر رات کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا ستاوالیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے حکایت رومی یہ مولانا جلال الدین رومی کی مسنوی سے ماخوز ہے مسنوی جو ہے جو کہ سکس والیوم کے اندر ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے مسنوی جو ہے وہ پورٹری کی فارم کے اندر ہے صوفی آصف محمود نے اس کتاب کے اندر نائنٹی فور سبق آموز حکایت جو ہے وہ جمع کی ہے اس کتاب کے اندر سے میں کچھ حکایت جو آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں کا موضوع ہے جامعش جنون عشق راستہ عشق غم عشق اور تکمیل عشق یہ لیلہ اور مجنو کی کہانیوں پر مشتمل ہے جامعش رشتہ داروں اور دوست احباب نے مجنو سے کہا لیلہ تو ایک عام سی معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی ہے تم جس پر مر مٹے ہو ایسی تو ہزاروں عورتیں ہیں اگر تم مانو تو تمہاری شادی کے لیے اس سے بہتر حسن سورت اور حسن سیرت والی لڑکی کو ہم لے آئیں جامعش کا متولہ جب سب کی باتیں سن چکا تو گویا سورت ایک پیالہ ہے اور حسن شراب ہے تم ظاہر میں تو پیالے کو دیکھتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے شراب حسن کو تم سے پنہا رکھا ہے منہ تم سب لیلہ کے عشق میں گرفتار ہو جاؤں گے مجنو کی آنکھوں سے آنس اترتے یہ کارساز قدرت کا کرشمہ سازی ہے کہ ایک ہی پیالے سے کسی کو شہر کسی کو دودھ اور کسی کو زہر حضرت یوسف کی صورت ایک جامسی تھی والد اسے جلوائی الہی اور بھائی اسے زہر پیتے تھے ظلیخہ نے شکر کا شربت اسی پیالے سے پیا جنو نے عشق لوگوں نے مجنو کو دیکھا کہ اس نے کتے کو گلے لگایا ہوا ہے اسے خوب پیار کر رہا ہے اس کے پیر چوم رہا ہے کسی شخص نے دیکھا تو وہ اسے بھرا بھلا کہنے لگا تو مجنو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اے شخص تو ظاہری شکل پر جاتا ہے ذرا گہرائی میں تو اتر اس کتے کو میری آنکھوں سے دے یہ میرے محبوب کی گلی کا کتہ ہے ذرا اس کی نگائے انتخاب کو تو دیکھ بلکہ تو اسے داد دے گا کہ اس نے کیسا مقام پسند کیا ہے یہ میرا پیارا اور ہمدرد ہے یہ لیلہ کی گلی کا چوکی دار ہے راستہ ہے عشق دل کو کسی گھڑی چہن نہیں آ رہا تھا مجنو اوٹنی پر سوار ہوا اور لیلہ کی بستی کی طرف چل دیا لیلہ کے خیال میں متغیر ہو گیا اوٹنی نے لیلہ کی بستی کی طرف جانے کے بجائے فوراں اپنا رخ مجنو کی گھر کی طرف کر لیا کیونکہ اس کے گھر میں اوٹنی کا بچہ تھا جب مجنو کو ہوش آیا تو پھر وہ دوبارہ سے اوٹنی کو لے کے لیلہ کی طرف چل دیا جب مجنو بے عالم خودی سے افاقہ ہوا تو اسے یہ منظر دے کر حیران رہ گیا جہاں سے چلا تھا وہیں پناہ پہنچا پھر دوبارہ اوٹنی کو لیلہ کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کیا آدھا رستہ تیہ ہوا تھا کہ مجنو پر لیلہ کا خیال غالب آ گیا بے خودی تاری ہو گئی مہار کی گریف جب ڈھیلی ہوئی تو اوٹنی پھر پیچھے آ گئی متعدد بار ایسا ہی ہوتا رہا جب گھر کے قریب مجنو کو ہوش آیا تو یہ منظر دیکھ کر اسا غصہ آ گیا اور کہنے لگا میری لیلہ تو آگے ہے اور تیری لیلہ پیچھے یعنی بچے کی محبت تجھے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے اس طرح یہ راستہ تہہ نہیں ہو سکتا میں اپنے محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنسکوں گا مجنو نے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی اور نیچے گرتے ہی زخمی ہو گیا مولانا روم فرماتے ہیں جبکہ یہ خاکی بدن عیش و عشرت کی جستجو میں مس لین اوٹنی کی سمت مخالف کو جاتا ہے لیلہ ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنو اس قدر خوایا ہوتا اسے ملنے کے لیے تن من کی بازی لگا رہا تھا ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول کے عاشقین کہلاتے ہیں ہمیں اپنے کالفیل کے ذریعے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے